اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے خوش ہوں گے اور میری ہمیشہ کی طرح دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور قلب سکونتہ فرمائے آمین سم آمین کافی ٹائم سے میں اپنی لائف میں اس پروسس میں ہوں کہ کانشیسلی اس پروسس میں ہوں کہ اپنی لائف کو دن بہ دن یعنی گزرے ویکل سے بہتر کیا جائے اور آج میں جیا جائے تو اس سلسلے میں میں نے کافی چیزیں سیکھیں سیکھ رہی ہوں سیکھتی رہوں گی آخری سانس تک انشاءاللہ اور اس میں جن چیزوں سے مجھے فائدہ ہوا وہ میں ٹائم ٹو ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے میں جو چیزیں کروں گی اور کرتی رہی ہوں تو وہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی تو جیسے ہم اپنی زندگی کو پلان کرتے ہیں اس طریقے سے اسی طریقے سے ہماری زندگی کے پلانر میں یعنی ہماری دیر ٹو دیر لائف کے اندر کچھ سوال جو ہے وہ ہماری لائف میں ضرور انکلوڈ ہونے چاہیے اور ان میں جو سب سے اہم سوال ہیں کچھ وہ میں نے نوڈ ڈاؤن بھی کیے میں ہیں اور وہ اکثر میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں بلکہ ڈیلی بیسس پہ آپ اپنے آپ سے اپنا روزانہ اپنے آپ کو رات میں اپنا مبازنہ کیا کریں ریفلیکٹ کیا کریں اپنے آپ سے باتیں کیا کریں فائنٹ کیا کریں اپنا آپ کو کہ آپ ہیں کون آپ کیوں آئیں اس دنیا میں آپ کا مقصد کیا ہے آپ اس تلاش میں جب نکلیں گے تو یقین مانیں آپ کو بہت بہت آسانیہ ہوں گی آسانیہ اس سینس میں چیزیں ڈھوننے میں تو مشکلات ہوں گی لیکن جب آپ اس پروسس میں جا کے اپنی جو ہے اللہ سے لو لگائیں گے تو آپ کو بہت سارے اشارے ملیں گے جس سے آپ کو قلب سکون آنے لگے گا تو جو سوال اکثر اوقات میں اپنا آپ سے پوچھتی ہوں اور اس میں پریکٹیکلی بہتری کرنے لانے کی بھی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ ہیں کیا ہماری زندگی بامقصد ہے یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا ہم اپنے معاشرے کے لیے سب سے پہلے کیا ہم خود کے لیے بینیفیشل ہیں کیا ہم اپنے معاشرے کے لیے اپنے اردگرد کے لوگوں کے لیے اپنے ماں باب اپنے بہن بھائیوں یا اپنی اولاد کے لیے بینیفیشل ہیں کیا ہم خوش ہیں اگر ہم خوش نہیں ہوں گے تو اردگرد کے لوگوں اور محول کو کیسے خوش رکھیں گے اور اکثر اوقات ہماری جو مدب کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کو اردگرد کے محول میں اور دوسروں سے ملسلک کر کے دوسروں میں ڈھونڈتے ہیں آپ اپنی سب سے بڑی خوشی خود ہیں پلیز اپنی خوشی اپنے اندر ڈھونڈیں از آپ خود آپ کی زندگی بزاتے خود ایک اتنا بڑا توفہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے آپ خوش رہنے کی کوشش کریں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے سمجھنا ہے ان کو وہ یہ کہیں کہ شاید ان کی لائف میں اتنی پرابلمز نہیں ہوں گی تو یہ اس طریقے سے کہہ رہی ہیں لیکن ہماری لائف میں تو بڑی پرابلمز ہوتی ہیں اب کیا کیا جائے تو ایک اور بات یہاں کلئر کر دیں کہ پرابلمز تو ہر کسی کی لائف میں ہوتی ہیں میرے خیال سے ایسا کوئی نہیں ہوتا جو کہ جس کی زندگی میں پرابلم نہیں ہوتی ہر انسان اپنے حصے کی سفرنگز کو کہیں نہ کہیں سفر کر رہا ہوتا ہے لیکن اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے ٹیکل کیسے کرتے ہیں تو خوش رہنے کے لیے ضروری نہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کوئی آسائشوں اور چیزوں خوش رہنے کے لیے آپ کے ساتھ رب سے کنیکشن رب سے تعلق آسمان کو دیکھ کے چرند پرد کو دیکھ کے خوشی محسوس کرنا اور جب وہ ہواوں میں اڑتے ہیں پر پھیلاتے ہیں اس پر غور فکر کرنا پرندوں کی آواز چہچاہٹ کی آواز کو محسوس کرنا جب ہوا آتی ہے اور اس کی جو تھنڈی تھنڈی لہریں آپ کو محسوس ہوتی ہیں اس کو محسوس کرنا یہ امیجن کرنا کہ کچھ لمحے کے لیے اونلی کچھ لمحات کے لیے اگر ہوا سے آکسیجن نکال دی جائے تو ہمارا اس مٹی والے مادے کا یعنی اس جسم کا کیا ہوگا تو ان چیزوں کو جب ہم محسوس کرنے لگیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ ہم کیوں اس دنیا میں آئے ہمارا مقصد کیا ہے ہم اس دنیا میں ویلیو ایٹ کرنے کی لیے آئے ہیں ہمارا مقصد جو ایکچوال میں ہونا چاہیے وہ ہے کہ ہم اس سوسائیٹی اس دنیا کو بہتر کیسے بنائیں اور اس میں ایک چھوٹے موٹے کانٹیبیوشن ہو سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑے بڑے کانٹیبیوشن ہو چھوٹی چھوٹی بات اسے سٹیپ لے سکتے ہیں اگر آپ جو بہت بڑا کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں پھر اردگرد کے لوگوں کو خوش رکھیں لوگوں کو مسکرا کے یعنی کہ اپنے بزرگوں کو اپنے پیاروں کو مسکرا کے دیکھ لیں نابی کہتے ہیں صدقہ جاری ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں آپ بچوں پہ شفقت سے پیش آ سکتے ہیں بچوں پہ شفقت کا ہاتھ پھریں بزرگوں سے احترام سے بات کریں یہ بھی بہت چھوٹی چھوٹی بات ہے جو پریکٹیکلی سچے دل سے کریں گے تو آپ کو اس میں بھی قلب سکون ملے گا تو اس کے علاوہ آپ نے اپنے آپ سے یہ بھی سوال کرنا ہے کہ دو آئی لف مائسلف یہ تمام سوالیں اور ان سوالوں کے جواب آپ نے خود فائند آٹ کرنے ہیں اور پریکٹیکل ہی اس کو امپلیمنٹیشن کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں بھی وقت کے ساتھ بہتری آت رہے گی پرابلمز کم ہو نہ ہو لیکن آپ کے لئے وہ پرابلم پرابلم نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ آپ پرابلم is always a problem until you see and you choose it to see as a problem آپ کا مسئلہ تب تک ہی مسئلہ جب تک آپ سے مسئلہ سمجھیں گے مسئلہ تو ہوتا ہی ہیں لیکن مسئلہ کو ٹیکل کیسے کیا جائے وہ ہمیں گرانا چاہیے تو I hope کہ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی مجھے دعا میں آد رکھے گا اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لکھی ہیں اور اسے کوئی بھی فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ میرا مقصد بھی لوگوں کی لائف میں ویلیو ایڈ کرنا ہے اپنی لائف کو بہتر کر کے اپنی لائف کے ایکسپیئینسز اور نولیج شیئر کر دینا ہے تو مجھے دعا میں ضروری آد رکھے گا ساتھ ساتھ میرے بچوں کو میرے گھر والوں کو اور تمام انسانوں کو دعا میں آد رکھے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ